میں اپنے مدرسے کے ایک انہاں طلبہ کو بدل کروں گا کہ جنہوں نے سیرت کی کتابوں سے بہت ہی مفید معلومات جمع کر کے مقالبے کے صورت میں ایک پروگرام مرتب کیا ہے میں ان سے ابھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ طلبہ آئے اور اپنا مرتب کردہ پروگرام سوال جواب کے صورت میں اپنے سالت کے سامنے پیش کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آپ سے پہلے سوال دے لیے کہ حضور الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے بلادت کیا ہے مشہور تو بارہ رفیو الاول ہے لیکن تحقیق قول کے مطابق نو رفیو الاول دو شبہ کا دن با مطابق بائیس اپریل پانسو اکتر اسوی کو مکہ مقرمہ میں صبح صادق وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی جواب درست میرا آپ سے اگلی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل مبارک بیان کرے سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشب بن عبد مناف بن حسین بن قلال بن مرہ جواب درست میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی تعداد کتنی ہے اور وہ کون کونسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کی تعداد جارہا ہے اور وہ یہ ہے نمبر ایک حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نمبر دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نمبر چار حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نمبر پانچ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نمبر چھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نمبر ساتھ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ نمبر آچ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نمبر نو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نمبر دس حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نمبر گیارہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے اب میں آپ سے کا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام الحزن سے کیا مراد ہے عام الحزن سے مراد ہے غم کا سال کیونکہ اس سال جناب ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا آپ کا جواب بالکل درست ہے اب میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے قریش ایک سمندری قریش ایک مضبوط سمندری جانور کا نام ہے جو سب جانوروں کو کہا لیتے ہیں اس کو کچھ کہا نہیں سکتا قریش بھی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سب پر غالب لیتے تھے کسی سے مغلوب نہیں ہوتے تھے اسی لیے ایک کو قریش کہا جاتا ہے میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں کون لوگ ایمان لائے تھے ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ جواب درست ہے میرا اگلا سوال حجت الویدہ کا مطلب بتاتا ہے حجت الویدہ کا مطلب البدائی حج یعنی وہ حج جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما کر اپنے رب کے پاس چلے گئے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حجتہ ماشاءاللہ جواب درست ہے میرا حق سے پہلے سوالیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ عبداللہ طلب کا انتقال کب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ ساتھ دو مہینے دس دن کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ حضرت عبداللہ طلب کا انتقال ہو گیا ماشاءاللہ جواب درست ہے میرا حق سے پہلے سوالیہ ہے کہ سفر شام کے دوران بحیرہ رحم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کیا کہا سفر شام کے دوران بحیرہ راہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ اگر آپ ان کو شام لے کر گئے تو یہودین کو قتل کر دیں گے یہ اللہ کے نبی ہیں یہود کے دین کو منسوخ کر دیں گے میں ان کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں ماشاء کا جواب درست ہے میرا آج سے اگل ہے سوائے کہ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی صفحہ سرالاتوں تھے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی صفحہ سرالات حضرت سعب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ماشاء کا جواب درست ہے میرا آج سے اگلے سوائے کہ وہ کون سے دو صحابے تھے جنگ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی فرمایا تھا حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی فرمایا تھا ماشاء اللہ جواب درست ہے میرا آپ سے اگلا سوائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن خوش نصیب عورتوں نے دودھ پلایا تھا ولادت کے تیر چار روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجینہ دودھ پلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ابو لاہب کی کنیز ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا یہ وہی ثویبہ ہیں جن کو ابو لاہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشکبری سنانے پر آزاد کر دیا تھا اس کے بعد حلیمہ بن تعبی زعیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدود پلایا ہے ماشاء اللہ جواب درست میرا آپ سے اگل سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر صدر کا واقعہ چار مرتبہ پیش آیا پہلی مرتبہ ڈھائی سال کی عمر میں دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں تیسری مرتبہ عطای لبوت کے بعد چوتھی مرتبہ میراج کے مقابل آپ کا جواب بالکل درست ہے اب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کس صحابیہ رسول ﷺ نے خندق کھوڑنے کا مشورہ دیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھوڑنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا آپ کا جواب بالکل درست ہے اب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ کا انتقال کر اور کہاں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال مقام ابوام میں ہوا ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے میرا آپ سے اگلی سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں یوم الفرقان بدر کے دن کو کہا گیا ہے ماشاء اللہ جواب درست ہے اگلی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرے دار کتنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ پیرے دار تھے حضرت صحبان بن عبدیقیز رضی اللہ عنہ حضرت سعاد بن محاذ رضی اللہ عنہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت سعاد بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ حضرت بلاب رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ جواب دلست میرا آپ سے ہر سوال ہے کہ وہ کون سے کچھ قسمت صحابی تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت میں چھوٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتغار رضی اللہ عنہ حضرت سات بن ابی بقاص رضی اللہ عنہ حضرت زبار بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت طلحب بن عبادلہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبادت بن جرح رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زاد رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت میں چھوٹی تھی ماشاء اللہ جواب درست ہے میرا آپ سے اللہ سواج یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھنے والے نو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھنے والے نو تھے اور وہ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن مرتغہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عامر بن فحیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبیب بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت شرحبین بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ ماشاء جواب درست